اقیدہ آپ کا تحسن آس ہو گیا تو بچ جائیے گا آخرت بچا لیجیے گا اپنا تو جس کتاب کی ضرورت سب سے زیادہ اس امت کو تھی جس کی تعلق مرنے سے لے کر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انفینیٹیو جو ضرورت تھی جس آخرت کے لیے اسی کتاب کو سب سے زیادہ اگنور کیا گیا ہے آپ ہجار لوگوں کے درمیان اس کتاب کو اٹھا کے پوچھیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اقیدہ قرآن سے سیکھا جو اقیدہ آپ رکھتے ہیں بریل بھی ہیں وہ اقیدہ رکھتے ہیں بھائی کہ ان کو قبر کے اوپر جو اللہ سے دعا کرنی ہے تو وسیلہ چاہیے ان کے اوپر سجدہ کرنا ہے تو سجدہ تاجیمی ہے ایک سجدہ حرام ہے لیکن ان کے اندر ایک کنسپٹ ہے کہ ایک سجدہ حلال ہے سجدہ تاجیمی کر سکتے ہیں کسی کو بھی ان کے اندر یہ کنسپٹ ہے ان کے اندر سیکڑوں کی ضرورت کنسپٹ ہے کہ ارولہ کے لیے نجروں نیاز وغیرہ یہ ساری چیزیں ملاد وغیرہ چہلم چلیسا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے جو بھی ہے آپ اپنے پاس رکھیں کیا اس چیز کو آپ نے قرآن سے سیکھا ہے کیا یہ قرآن میں آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں اگر دیکھا ہے تو مبارک اگر نہیں دیکھا ہے پھر اقیدہ رکھتے ہیں آپ ایسا تو آپ کیا کر رہے ہیں کون سے یونیٹ ہونا چاہتے ہیں آپ کسی یونیٹی کی باپ کر رہے ہیں آپ اگر آپ دیواندی حجرات ہیں تو آپ کوئی بھی شخص ہو میں نہیں جانتا ہے یہاں کون ہے کیا ہے اگر آپ دیواندی حجرات ہیں تو آپ تین دین دس دین چالیس دین کے لیے ایک سال کے لیے آپ جماعت میں جاتے ہیں اس کے اندر ایک کتاب فاجائی لیا امال کو کسرت سے پڑھتے ہیں آپ نے کبھی تحقیق کیا ہے کہ آپ جو تین دین چالیس دین دس دین کے لیے جماعت میں جاتے ہیں یہ قرآن میں کہیں لکھا ہے حدیثیں مبارکہ میں کہیں لکھا ہے نبی کہیں جاتے تھے صحابہ کہیں جاتے تھے اس طریقے کی کہیں جماعت کرتے تھے آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ جس طریقے کی نماز پڑھتے ہیں آپ کا نماز کا ترتیب ہے آپ نے دیکھا ہے کہ نبی ایسے نماز پڑھتے تھے جو بھی اقیدہ ہے اگر اہلہدیس ہیں اہلہدیس کے اندر جو بھی ان کے اپنا اقیدہ ہے کیا اہلہدیس ہے جو بھی ہے اس سے آپ پوچھے کیا آپ اہلہدیس ہیں تو جو بھی اقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن سے اپنا عقیدہ سکھا ہے اگر نہیں سکھا ہے جو کوئی ہو اگر قرآن سے اپنا عقیدہ نہیں سکھا ہے تو سو فیصد و گمراہی میں اگر عقیدہ قرآن سے سکھا ہے تو مبارک جو کوئی بھی ہو اگر عقیدہ قرآن سے سکھا ہے اس کے پاس دلیل قرآن کیا ہے تو مبارک اور نہیں ہے تو پھر آپ کا ٹھیکہ نا جہنم آپ کو کوئی نہیں بجا سکتا ہے تو جس کتاب کو سب سے زیادہ سیریس لینی تھی وہ کتاب سب سے زیادہ ایگنور کی گئی پھر یونیٹی کیسی کسی یونیٹی کی بات کر رہے ہیں اب دیکھیں آپ کو میں کچھ اہم پوائنٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتاب ہے دیکھیں یونیٹی رٹ لگانے سے نہیں ہوتی یونیٹ ہونے کے لیے ایک ترم چاہیے ایک پلیٹ فارم چاہیے ایک وے چاہیے یہ ہے کتاب تذکرات رشید یہ دیواندی حجرات کی ایک اہم ترین کتاب ہے اگر یہاں پہ کوئی ہو تو اپنے ذہن کو بلکل کھول کے سن لیں میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں میں حقیقت دیکھا رہا ہوں میں بیان کر رہا ہوں یہ تذکرات رشید ہے یہ اہم ترین کتاب ہے یہ رشید حمد گنگوئی کے بارے میں یہ دیکھیں اس کتاب کے جلد دو کے صفحہ نمبر سترہ پہ لکھا ہے کہ سن لو حق وہی ہے جو میری جبان سے نکلتی ہے حق وہی ہے جو میری جبان سے نکلتی ہے آپ دیکھیں اس کو میں پوری عبارت پڑھ دیتا ہوں کہ سن لو حق وہی ہے جو رشید حمد کی جبان سے نکلتا ہے اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقف ہے میری اتبا پر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتی ہے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ قرآن حق ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتاب اللہ اور میری سنت میری حدیث آپ فرما رہے ہیں کہ حق وہ ہے جو میری زبان سے نکلتی ہے اور آج کے میں کچھ نہیں ہوں لیکن آج کے وقت میں آج کے حالات میں میری ہدایت 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 سے مراد جنت اگر موقوف ہے تو وہ ہے کس پر میری اتبا پر اور قرآن سیکڑوں جگہ گبائی دیا ہے اللہ کی حدیث کرو اور اللہ کی حدیث کرو اور یہ ساہب کہہ رہے گی میری اتبا پر ہدایت موقوف ہے میری اتبا پر آپ کس چیز کی اونیٹی کی بات کر رہے ہیں کونسی اونیٹی کی بات کر رہے ہیں یا آپ ان کی ایک اور کتاب ہے تذکیرہ ترشید نہیں تذکیرہ ترشید نہیں یہاں پہ کتاب ہوگی گالیبن اصول قرخی میں رکھا تھا یہاں ایک کتاب ہے ان کی اصول قرخی سر خیر آپ لوگ تحقیق کر لیجئے اصول قرخی کے اندر اس کے اندر ایک عبارت لکھی گئی ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ہر وقت قرآن کی آیت جو عیمائے عربہ عیمائے عربہ سے مراد چار امام اس میں امام آجم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے میں لکھا ہے کہ ہر وقت قرآن کی آیت جو امام ابو حنیفہ کے مخالف ہو اس قرآن کی آیت کو منسوب کر دیا جائے گا کس یونیٹی کی بات کر رہے ہیں آپ کی کتاب میں لکھا ہے اسی عبارت کے اندر کہ ہر وہ نبی کی حدیث جو امام کے خلاف ہو اس کو یہ اندر ترمیم کی جائے گی اس کو منسوب سمجھا جائے گا اس کو ضعیف سمجھا جائے گا کس یونیٹی کی بات کر رہے ہیں کہاں یونائٹ ہو یہ امت یونائٹ ہو دیکھیں عام آدمی ہے وہ نہیں جانتا ہے وہ نہیں پڑھا لکھا ہے الگ کی چیز ہے لیکن جو جانتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے نا ہر آدمی تو آم نہیں ہے نا ہر آدمی آم نہیں ہے تو جو کتابوں کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ بھائی آپ کی فقہ چل رہی ہے تو کس طریقے سے چل رہی ہے آپ کے پاس اللہ نے اتاری تھی دو کتاب ایک قرآن حکیم ایک نبی کی حدیث آپ کو اس کی اتباہ کرنی تھی آپ کو کس نے کہا کہ ان ساری کتابوں کی اتباہ کریں آپ کو کس نے کہا یہ ڈیڑھ سو سال پہلے کی لکھی کہیں فجائل اعمال کی تباہ کریں جس کے اندر کم سے کم دو سو سے زیادہ کم سے کم قصہ صوفیوں کی لکھی ہوئی ہے آپ کو کس نے کہا آپ کیسے یونائٹ ہوں گا یہ دیکھیں آدمی یہ کتاب ہے علم الفجاتِ آلہ حضرت جس کے اندر ایک وسایہ شریف یہ کتاب ہے یہ وسایہ شریف یہ لکھے ہیں آلہ حضرت امام احمد رضا خان یہ جو ہیں بریلبی حضرات بریلبی حضرات انہی کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ بریلی کے تھے ہیں تو مشہور ہیں یہ یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر دیکھیں یہ کہ میرا دین اور میرا منحج وہی ہے جو میری کتب سے جاہیر ہو اور یہ میری کتابوں سے جاہیر ہو میں نے جتنی کتابیں لکھی ہے اسی سے جاہیر ہو اور یہ تمام فرج سے اہم فرج ہے اسی کو مجبوطی سے تم تھامے رہنا ان کی زبان سے ان کی کلم سے جو بات نکل گئی ہے وہ حق ہے اور تمام فرج سے اللہ فرج ہے اور اسی کو مجبوطی سے تھامے رہ جائے اور وہی دین ہے یہ اسلام ہے کس یونیٹی کی بات کر رہے ہیں اللہ نے کہا تھا اللہ کی رسی قرآن کو تھامو آپ تھاموانے پہ اڑے ہیں احمد راجہ خان کو یونائٹ اومت کیسے ہو میں چاہتا ہوں کہ یونائٹ ہو جاؤں پر کیسے کفر پہ تو یونائٹ نہیں ہو سکتا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر دعوت پیش کیا تھا ابو جہل کو جب توہید کی دعوت دی تھی تو توہید وہ کیا چاہتا تھا ابو جہل ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ دعوت دیتے ہیں آپ دیتے رہے ہیں مجھے فرق نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے مجھے کوئی فرق نہیں ہے ہم ہجار گوبود پوچھتے ہیں ایک اور ہی جافہ کر لیں گے ایک اللہ کو اور پوچھنا شروع کر دیں گے مجھے کوئی فرق نہیں ہے لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ لا الہ کہ کوئی معبود دوسرا نہیں ہے یہ مجھے منجر نہیں ہے کہ دوسرا معبود مت کہی آپ کہیے کہ اللہ 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 معبود ہے اس سے مجھے اتفاق ہے لیکن لا الہ مت کہیے کہ دوسرا لات ہے میرا اجہ ہے منات ہے ود ہے سوا ہے یابوس ہے یاؤک ہے نصر ہے یہ ساری ہماری بوتے ہیں یہ ساری ہماری خدایں ہیں تو ہم ان کی عبادت کریں گے ہم ان کی سفاری سے کریں گے ہم ان سے دعائیں کریں گے تو یہ نہیں کہیں کہ یہ خدا نہیں ہے ہاں آپ کہیں کہ اللہ خدا ہے آپ مانیں کہ ہاں رب جو ہے اللہ ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آئیے اس بات پر یونائٹ ہو جائیں نبی یونائٹ ہو گئے تھے نبی یونائٹ ہو گئے تھے نبی نے اپنے جمیر کا سعودہ کر لیا تھا اس دعوت کو رکنے کے لئے ابو جہل تو کوشش کیا ہی ابو تالیب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لخت زگر زندگی برمانے ہیں وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے ہیں کہ محمد جو آپ دعوت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ابو جہل ایسے کہہ رہا ہے ابو سفیان ایسے کہہ رہا ہے تو فلاہ ایسے کر رہا ہے یہ وہ ایسے کر رہا ہے وہ سردار ایسے کر رہا ہے آپ کو قتل کی ساجی سے رچی جا رہی ہیں تو خام خام جو ہے آپ کے پر مشکلات آ جائیں گی تو اس دعوت کو رکھ دیں کہ لا الہ الا اللہ لا الہ کوئی معبد نہیں اس دعوت کو رکھ دیں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ چچا آپ سورج کو میرے ایک ہاتھ پر لاکر رکھ دیں گے اور چاند کو ایک ہاتھ پر لاکر رکھ دیں گے اور کہیں گے محمد اس دعوت سے واپس ہو جاؤ تو اللہ کی قسم میں اس دعوت سے واپس نہیں تو نبی کیا اتفاق رکھ لئے تھے ان کی باتوں سے unite ہو گئے تھے نہیں ہوئے تھے تو unite کے لئے ترم ہوتی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی جس کو قبول کرنا تھا قبول کیا جس کو نہیں کرنا تھا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہجرت کرنے کے بعد جب وہاں سے دوبارہ مائیگریٹ ہو ہوئے ہیں جو لوگ اسلام قبول کیے کیے جن کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا وہ بھی اسلام قبول کیے پھر سارے unite ہو گئے تو unity کے لئے ایک ترم ہوتی ہے اور وہ ترم ہے قرآن اور ترم ہے حدیث اگر آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں تو مبارک اگر آپ ان دو قوڑی کی کتابوں کے لے کے جو ایک کہتا ہے کہ میری جبان سے جو نکلے وہ حق ہے یہ کہتا ہے تمام فرج سے اہم فرج میرا دین ہے اور یہ دونوں جائے جمعیتوں کے بانی ہیں unite امت کیسے ہو ان کی فقہ چل رہی ہے آپ کی کتاب آپ کی جمعیت کے اندر unite امت کیسے ہو کس unity کی بات کر رہے ہیں تو امت کو unite ہونے کے لئے واحد ایک راستہ ہے جس کو دنیا میں سب سے زیادہ ignore کی جا رہی ہے وہ ہے قرآن حکیم قرآن حکیم اگر اس قرآن کے اوپر پوری جمعیت جو ہے پوری دنیا اجما کر جائے کہ ہمیں جو عقیدہ لینا ہے قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ سے تو امت پوری unite ہو جائے گی لیکن اگر اسی کو ignore کر کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں بھائی ہمارے آپ کے اندر اقتلاف ہوگئی کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں غلط ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں بھائی جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہے اب اس کو جج کہاں سے کریں جج کیسے ہوگا اللہ رب العالمین سورہ نیسا میں قسم کھاتا ہے سورہ نیسا کے آدھ نماز 65 کے اندر اللہ قسم کھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے تیرے رب کی تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپس کے تمام معاملات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نماز وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے مطلب کہ معاملات میں اقتلاف کچھ بھی ہو گئی اگر کوئی اقتلاف ہوا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی قسم ہے تیرے رب کی مطلب خود کی قسم کھا رہا ہے خود کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ اب اس کے پاس واہی دے کر راستہ ہے کہ وہ لوٹ ہے آپ کے پاس اور آپ سے آ کے فیصلہ کروالے اور جو فیصلہ آپ کر دے اس کو تسلیم کر لے اور یہی نہیں کہ صرف تسلیم کر لے کہ نبی نے کہہ دیا تو آپ تو ماننا ہی پڑے گا کوئی راستہ نہیں ہے نہیں اس کے دل میں جرہ برابر بھی کوئی سوسا نہیں ہونا چاہیے اس کے ایسا نہیں کہ دل مطمئن نہیں ہونا چاہیے اس کو دل کو بھی مطمئن کرنا پڑے گا کہ نبی نے جو کہا ہو حق تب جا کے آپ ہی انائٹ ہو سکتے ہیں تب جا کے آپ مسلمان ہو سکتے ہیں تو آپ سے میری تفاق ہوگے مسلم نماز کے اوپر تو آئیں بھائی نبی کی حدیث اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑی ہے اور نبی نے جو نماز پڑی ہے اس کو قبول کر لے سمبل بات ہے اگر نبی نے نماز نہیں پڑی ہے جو آپ اس کو کیوں قبول کیجئے گا اور یا میں کیوں کروں اس کو قبول نبی کا حق یہ ہے کہ اس اسلام کے اندر اسلام کا دو اہم میں آپ لوگوں کو پہلو بتاتا ہوں ایک کہ عبادت واحد اللہ کی کی جائے گی اللہ کے ساتھ اگر کسی نے کسی کو شریک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم وہ کافر ہے مشریک ہے اور اتباع طریقہ عبادت کا ہو یا کوئی مسئلہ ہو وہ واحد ایک شخص کی اختیار کی جائے گی وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک کی گئی وہ انسان بھی کافر جس طریقے سے اللہ کی اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شریک کیا وہ کافر اسی طریقے سے کسی نے رشالت میں کسی کو شریک کیا تو اب یہاں پہ نبی کہا کیے ہے کہ نبی نے جو نماز پڑھا ہے وہ ہی نماز ہمیں پڑھنا ہے نبی نے جس طریقے سے عبادت کی ہے وہ ہی عبادت ہمیں کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ یونائٹ ہونے کے لیے سب سے پہلے ہم اتفاق رہ کے اور اکٹھا ہوں جس طریقے سے دو بھائیوں کے اندر اگر لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی کے اندر جب کوٹ میں دو بھائی جاتے ہیں تو پلیٹ رکھ کے ایک ساتھ کھانا حالانکہ آج چیز یہ مشہور نہیں ہے پہلے ہوا کرتا تھا کہ دو بھائی جاتے ہیں کوٹ چل رہا ہے کیس چل رہا ہے لیکن دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کر رہا ہے پھر فیصلہ کر رہا ہے جو فیصلہ ہوا قبول کریا جا رہا ہے تو آج امت اکٹھا ہو ایک ساتھ کھانا کھائے ایک ساتھ پیے ایک ساتھ محبت کریں اور کتابیں کھول کے کھڑا ہو جائے کہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا نبی نے کیا کہا نبی نے جو کہا اللہ نے جو کہا اس کو ہم تسلیم کر لیں اس میں کوئی انا کوئی نہ رکھے کہ نہیں میری اجت جا رہے یہ تو میں ہار رہا ہوں یہ کوئی انا نہ رکھے نبی نے جو کہا اس کو قبول کر لیا جائے آپ دیکھیں یہ اگر صفت آ گئی دس دن کے اندر میں کہہ رہا ہوں گارنٹی کتے ہاتھ ہو جائے دس دن کے اندر لیکن اگر جب تک یہ صفت نہ ہی ہارنے جیتنے آنا پرستی ہے جب تک نہیں گئی یہ امت کبھی یونائٹ نہیں ہو سمتی تو یونائٹ کا جو راستہ ہے آج اسی راستے کو اگنور کیا جاتا ہے پھر یونائٹ کی بات کی جا رہی جو سب سے خطرنا کیا ہے آج میرے خلاف جو ہے سب سے زیادہ اس مسئلے کے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ میتہ بھائی جیدہ کوفر اور شیرک پر باتیں کرتے ہیں یونائٹ پر کیوں نہیں بات کرتے ہیں یونائٹ پر میں کس کو یونیٹی کی بات کروں بھائی کہاں تھی یونیٹی کہاں ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے آپ کو سمجھی نہیں رہا سمجھی نہیں پا رہا ہے میں کس یونائٹ کی بات کروں تو یونیٹی کے لیے ضروری ہے کتاب و سنت کو تھامنا otherwise کوئی یونیٹی نہیں ہو سکتی اب جو شخص یونیٹی چاہتا ہے اس کو کہیے کہ کتاب و سنت تھامن اور اگر اپنی عمل کو کتاب و سنت سے ثابت کریں اور اگر وہ نہیں کر رہا ہے پھر یونیٹی کی بات کر رہا ہے تو ایک بات آپ یاد رکھ لیں پتھر کے لکیر پر لکھ لیں